باب دس قیسریہ میں کرنلیوس نام ایک شخص تھا وہ اس پلٹن کا صوبے دار تھا جو اتلیانی کہلاتی ہے وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا اس نے تیسرے پہر کے قریب رویہ میں صاحب صاحب دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کرتا ہے قرنلیوس اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خدا بند کیا ہے اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچیں اب یافہ میں آدمی بھیش کر شمون کو جو پترس کہلاتا ہے بلوالے وہ شمون دباق کے ہاں مہمان ہے جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھیں تو اس نے دو نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلایا اور سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یافہ میں بھیجا دو سرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پترس دو پہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی معنی ان چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے جس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پترس اٹھ زبا کر اور کھا مگر پترس نے کہا اے خداوند ہرگز نہیں کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہ تین بار آئیس آئی ہوا اور فلفور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی جب پترس اپنے دل میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ رویہ جو میں نے دیکھی کیا ہے تو دیکھو وہ آدمی جنہیں کنلیوس نے بھیجا تھا شمون کا گھر دریافت کر کے دروازہ پر آ کھڑے ہوئے اور پکار کر پوچھنے لگے کہ شمون جو پترس کہلاتا ہے یہی مہمان ہے جب پترس اس رویہ کو سوچ رہا تھا تو روح نے اس سے کہا کہ دیکھ تین آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں پس اٹھ کر نیچے جا اور بے کھٹ کے ان کے ساتھ ٹھولے کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے پترس نے اتر کر ان آدمیوں سے کہا دیکھو جس کو تم پوچھتے ہو وہ میں ہی ہوں تم کس سبب سے آئے ہو انہوں نے کہا کہ کنلیوس صوبے دار جو راستباز اور خدا ترس اور آدمی یہودیوں کی سارے قوم میں نیک نام ہے اس نے پاک فرشتے سے ہدایت پائی کہ تجھے اپنے گھر بلا کر تجھ سے کلام سنے پس اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی کی اور دوسرے دن وہ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوا اور یافہ میں سے بعض بھائی اس کے ساتھ ہو لئے وہ دوسرے روز قیسریہ میں داخل ہوئے اور کنلیوس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا جب پترس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کنلیوس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا لیکن پترس نے اسے اٹھا کر کہا کہ کھڑا ہو میں بھی تو انسان ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا پا کر ان سے کہا تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا اس کے ہاں جانا ناجائز ہے مر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہوں اسی لئے جب میں بلائی گیا تو بے عزو چلا آیا پس اب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کس بات کے لئے بلائی ہے کنلیوس نے کہا اس وقت پورے چار روز ہوئے کہ میں اپنے گھر میں تیسرے پہر کی دعا کر رہا تھا تو دیکھو ایک شخص چمکدار پوشاک پہنے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ اے کنلیوس تیری دعا سن لی گئی ہے اور تیری خیرات کی خدا کے حضور یاد ہوئی پس کسی کو یافہ میں بھیج کے شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے اپنے پاس بلا وہ سمندر کے کنارے شمعون دباق کے گھر میں مہمان ہے پس اسی دم اب ہم سب خدا کے حضور حاضر ہیں تاکہ جو کچھ خداوند نے تُسے فرمایا ہے اسے سنیں پترس نے زبان کھول کر کہا اب مجھے پورا اعقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا جبکہ عیسو مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے سلح کی خسقبری دی اس بات کو تم جانتے ہو جو یوہنہ کے بابتزمہ کے منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیوں میں مشہور ہو گئی کہ خدا نے یسو ناصری کو روح القص اور قدرت سے کس طرح مسح کیا وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرہ کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یورسلم میں کیے اور انہوں نے اس کو صلیق پر لڑکا کر مار ڈالا اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کی وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف وقرر کیا گیا اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا پترس یہ باتیں کہی رہا تھا کہ روح القص ان پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے اور پترس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القص کی بخشش جاری ہوئی کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتی اور خدا کی تمجید کرتی سنا پترس نے جواب دیا کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بفتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القص پایا اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یوسو مسیح کے نام سے بفتسمہ دیا جائے اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہ